ایوب تئیسوہ باب تب ایوب نے جواب دیا میری شکایت آج بھی تلخ ہے میری مار میرے کرہانے سے بھی بھاری ہے کاش کہ مجھے معلوم ہوتا کہ وہ مجھے کہاں مل سکتا ہے تاکہ میں این اس کی مسنت تک پہنچ جاتا میں اپنا معاملہ اس کے حضور پیش کرتا اور اپنا مو دلیلوں سے بھر لیتا میں ان لفظوں کو جان لیتا جن میں وہ مجھے جواب دیتا اور جو کچھ وہ مجھ سے کہتا میں سمجھ لیتا کیا وہ اپنی قدرت کی عظمت میں مجھ سے لڑتا نہیں بلکہ وہ میری طرف توجہ کرتا راستباز وہاں اس کے ساتھ بحث کر سکتے یوں میں اپنے منصف کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے رہائی پاتا دیکھو میں آگے جاتا ہوں پر وہ وہاں نہیں اور پیچھے ہٹتا ہوں پر میں اسے دیکھ نہیں سکتا بائیں ہاتھ پھرتا ہوں جب وہ کام کرتا ہے پر وہ مجھے دکھائی نہیں دیتا وہ داہنے ہاتھ کی طرف چھپ جاتا ہے ایسا کہ میں اسے دیکھ نہیں سکتا لیکن وہ اس راستہ کو جس پر میں چلتا ہوں جانتا ہے جب وہ مجھے تا لے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا میرا پاؤں اس کے قدموں سے لگا رہا ہے میں اس کے راستہ پر چلتا رہا ہوں اور برگشتہ نہیں ہوا میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں میں نے اس کے موں کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ زخیرہ کیا لیکن وہ ایک خیال میں رہتا ہے اور کون اس کو پھرا سکتا ہے اور جو کچھ اس کا جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے کیونکہ جو کچھ میرے لیے مقرر ہے وہ پورا کرتا ہے اور بہت سی ایسی باتیں اس کے ہاتھ میں ہیں اس لیے میں اس کے حضور میں گھبرا جاتا ہوں میں جب سوچتا ہوں تو اس سے ڈھر جاتا ہوں کیونکہ خدا نے میرے دل کو بودھا کر ڈالا ہے اور قادر مطلق نے مجھ کو گھبرا دیا ہے اس لیے کہ میں اس ظلمت سے پہلے کارڈ ڈالا نہ گیا اور اس نے بڑی تاریکی کو میرے سامنے سے نہ چھپایا بہت سوچتا ہوں بہت سوچتا ہوں بہت سوچتا ہوں